اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سم یعطی من بعد ذلك آمون پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا یغاسن ناس وفیہی آسیرون اس میں لوگوں پر خوب بارش ہوگی وہ اس میں وہ رس نہ چھوڑیں گے وقال الملک وقال الملک وقتونی بھی اور بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ اور پھر جب قاسد ان کے پاس گیا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے آقا کے پاس واپا جاؤ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے آقا کے پاس واپا جاؤ فَسَعَلْهُمَا بَالُ النِّسْوَةِ فَسَعَلْهُمَا بَالُ النِّسْوَةِ پھر ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے پھر ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے نِسْوَةُ اللَّةِ قَطَعْنَا عَيْدِيَهُنَّا جنہوں نے اپنے ہاتھ کارڈ ڈالے تھے انہا رب بی بی قیدی انہا علیم بے شک میرا رب ان کے فرے بوں سے خوب واقف ہے بے شک میرا رب ان کے فرے بوں سے خوب واقف ہے قَالَ فَمَاخَتْ بُقُنَّا اِزْرَاوَتْ اِزْرَاوَتْ تُنَّا يُوسُفَاً نَفْسِ قَالَ فَمَاخَتْ بُقُنَّا اِزْرَاوَتْ اِزْرَاوَتْ تُنَّا يُوسُفَاً نَفْسِ باہشاہ نے عورتوں سے پوچھا کہ بھلا اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف علیہ السلام کو ان کے نفس کی حفاظت سے پسلانا چاہا باہشاہ نے عورتوں سے پوچھا کہ بھلا اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف علیہ السلام کو ان کے نفس کی حفاظت سے پسلانا چاہا قلنہا شلیلہ سب بول اٹھیں اللہ پاک ہے مَا عَلِمْنَا عَلَيِّهِ مِنْسُو مَا عَلِمْنَا عَلَيِّهِ مِنْسُو ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں پائی قالت مرآت العزیز عزیز مصر کی بیوی نے کہا اب تو سچی بات زہر ہو گئی ہے دراصل میں نے ہی انہیں ان کے نفس کی حفاظر سے پسلانا چاہا وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّدِقِينَ اور بے شک وہ سچوں میں سے ہے ذَلِقَ لِيَا عَلَمَ أَنِّي لَمْ أَكُنْهُ بِالْغَيْبِ یہ اس لیے تاکہ وہ عزیز مصر جان لے کے بے شک میں نے اس کی غیر مجودگی میں اس کی کوئی خیانت نہیں کی وَإِنَّ اللَّهُ لَا يَحْدِقِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ وَإِنَّ اللَّهُ لَا يَحْدِقِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ اور بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کے فرید کو نہیں چلنے دیتا اور میرا دعویٰ نہیں کہ میرا نفس بالکل پاک ہے اور میرا دعویٰ نہیں کہ میرا نفس بالکل پاک ہے بے شک نفس تو برائی کا بہت ہی حکم دینے والا ہے بے شک نفس تو برائی کا بہت ہی حکم دینے والا ہے اللہ ما رحمہ ربی شوائے اس کے جس پر میرا رب رحم فرما دے اِنَّا رَبِّ غَفُورُ الرَّحِيمِ بے شک میرا رب بڑا ہی بخشنے والا نہیں ہے ترہم فرمانے والا ہے بے شک میرا رب بڑا ہی ترہم فرمانے والا ہے وَقَالَ الْمَالِكُ اُتُونِ بِهِ وَقَالَ الْمَالِكُ اُتُونِ بِهِ اور بادشاہ نے حکم دیا انہیں میرے پاس لاؤ اور بادشاہ نے حکم دیا انہیں میرے پاس لاؤ اَسْتَخْلِصُهُ نَقْلِي نَفْسِ اَسْتَخْلِصُهُ نَفْسِ اَسْتَخْلِصُهُ نَفْسِ میں انہیں اپنے لئے خاص کر لوں وَلَمَّا قَلَّمَهُوْ جب بادشاہ نے ان سے بات کی تو قَالَ اِنَّا کَلْ يَوْمَ لَدَيْنَا مَقِينٌ عَمِينٌ کہنے لگا بے شک آج سے آپ ہمارے ہاں بڑے مرتبے والے اور اعتبار والے ہیں قَالَ جَعْلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ قَالَ جَعْلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے زمیں کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے زمیں کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے اِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ بے شک میں خوب حفاظت کرنے والا اور خوب جاننے والا ہوں بے شک میں خوب حفاظت کرنے والا اور خوب جاننے والا ہوں صدق اللہ مولان العظیم صدق اللہ مولان